بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانے کی تبدیلیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ان تبدیلیوں کے مطابق خود کے اندر بھی تبدیلیاں لاتے ہیں ان کے اندر زمانے کی تبدیلیوں کو محسوس کرنے اور خود تبدیل ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے تبدیلی ان کے ہاں ایک نہایت آسان اور فطری عمل ہوتا ہے اس کے مقابل جو ناکام اور زوالیافتہ قومیں یا انسانی گروہ ہوتے ہیں ان کے خصوصیت، اننویشن، کریٹیوٹی، تبدیلی، ندرت اس سے خوف اور بیزارگی کی قیفیت ہوتی ہے وہ علانیات اور تبدیلی کے خلاف نہیں ہوتے ہیں لیکن عملاً نئی راہوں اور نئے خیالات اور طریقوں کا استقبال نہیں کرتے ہیں معنوس روایات، ٹریڈیشنز اور طور طریقوں سے ہٹ کر سوچنا اور عمل کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے اگر وہ کسی چینج کے لیے یا کسی انویشن کے لیے تیار ہو بھی جائیں تو ان کی اجتماعی طبیعت اس چینج کو قبول نہیں کر پاتی ان کی افراد تبدیلیوں کے مطابق خود کو ڈھال نہیں پاتے یونک اور انویٹیو فیصلے کاغذ کی زینت بن کر رہ جاتے ہیں عملی شکل اختیار نہیں کر پاتے ہیں آئین یہ نو سے ڈرنا، طرزے کوہن پیڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں دوسری طرف چیلنجنگ اور غیر یقینی حالات انسٹین سیچویشن ان میں انویشن کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ایسے حالات میں لگے بندے طریقے کام نہیں آتے اگر لیڈرشپ کے اندر نئے حل تلاش کرنے اور ان کو نافذ کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر وہ گروہ وہ تنظیمیں پیچھے رہ جاتی ہیں حالات آگے بڑھ جاتے ہیں تحریک اسلامی تو ایک ہماگیر تحریک ہے ایک انقلابی تحریک ہے اجتحاد فکر اور تجدید دین کی دائی ہے سماج میں ایک بڑی تبدیلی بڑا چین چاہتی ہے اور اس وقت اسے ایسے حالات میں کام کرنا ہے جو بہت چیلنجنگ حالات ہیں اس لیے ہر سطح کی ہماری لیڈرشپ کے اندر انوویٹیو لیڈرشپ کا پایا جانا یا انوویشن اور کریٹیوٹی کی صلاحیت کا پایا جانا یہ نہایت ضروری ہے انوویٹیو لیڈرشپ یہ دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے ایک وہ جسے کریٹیوٹی کہتے ہیں تخلیقیت کہتے ہیں یعنی کام کرنے کے انوکھے اور نئے طریقے پیدا کرنے کی صلاحیت مسائل کے بلکل انوکھے حل دھوننے کی صلاحیت اور صرف انوکھے حل دھوننا یا نئے طریقے ایجاد کرنا ہی کافی نہیں ہے ان طریقوں کو اختیار کرنے کے لیے جوکھم لینے کی صلاحیت رسٹ ٹیکنگ یہ بھی ضروری ہے اس لیے انوویٹیو لیڈر وہ ہے جو نئے حل دھونتا بھی ہے اور انہیں نافذ کرنے کے لیے انہیں اختیار کرنے کے لیے رسک بھی لیتا ہے جو کچھ ہوتا آ رہا ہے اسے کرتے رہنا یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے آزمودہ راستوں پر چلنا تو ایک اندھا بھی آسانی سے آزمودہ راستے پر چل پڑتا ہے لیکن جب آپ نئے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں اور نئے راستے ڈھونتے ہیں تو جہاں کامیابی کا امکان بڑھ جاتا ہے وہیں ناکامی کا تنقید کا کرٹسزم کا مخالفت کا اس کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں تو کمزور لوگ اس سے گھبرا کر صرف آزمودہ راستوں پر اکتفا کرتے ہیں ٹریڈیشنل طریقوں پر اکتفا کرتے ہیں تو اس سے خطرات تو کم ہو جاتے ہیں لیکن کامیابی کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں نئے مسائل کے حل نہیں نکل پاتے اسی طرح انویٹو لیڈرشپ جہاں خود نئے آئیڈیاز ڈھوننے انہیں امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت کا نام ہے وہیں اپنی تنظیم میں بھی نئے آئیڈیاز کی حیمت افضائی کرنے انہیں آگے بڑھانے انہیں تجربہ کرنے کا موقع دینے کا نام ہے تو ان سب چیزوں کے لیے کیا مزاج ہم اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے رفقہ کے اندر پروان چڑھائیں اس زیل میں اس وقت پانچ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے پہلی بات انکلکیٹ ڈی انکویزیٹیو مائنڈ سوال کرنے کا مزاج پیدا کریں ہم ہر چیز پر خود سے سوال کرنے کا مزاج پیدا کریں قرآن و حدیث کے منسوس احکام کو چھوڑ کر ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے ہر چیز پر سوال کیا جا سکتا ہے ہمارے اصول و ضوابط ہوں یا کام کے طریقے ہوں ہماری روایات ٹریڈیشنز ہوں یا ہمارے رجھانات ہوں ذرائع وسائل ہوں یا پیشکش کا انداز ہو ہر چیز پر ہم خود سے سوال کریں کہ یہ چیز کیوں اختیار کی گئی ہے آج کے حالات میں اس کا کیا ریلیونس ہے اس کے کیا فائدے ہیں اگر فائدے ہیں تو فائدے غالب ہیں یا نقصانات غالب ہیں ہم جانتے ہیں کہ سوال کرنے اور غور و فکر کرنے کا یہ مزاج قرآن کا پیدا کردہ مزاج ہے قرآن نے جگہ جگہ غور و فکر کی دعوت دی ہے توحید رسالت اور آخرت جیسے بنیادی عقائد پر بھی اس نے خودی سوالات اٹھائے ہیں اور اس کے اتمنان بخش جوابات دیئے ہیں ہر حکم کی عقلی توجہ کیے اس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے دائرے کے باہر جو بھی معاملہ ہو اس کو ہم غور و فکر کا موضوع بنائیں ہفتہ واری اجتماعات میں یہ موضوعات ہی کیوں ہوں کانفرنس ہی کیوں ہوں کیا تقریر کا یہی انداز صحیح ہے کیا دعوت کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں تو ہر معاملے پر ہم خود سے سوال کرنے کی عادت ڈالیں یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز ہمیشہ بہتر متبادل کی تلاش جاری رکھیں Always be in search of better alternatives اپنے مشاہدے اور حالات کی روشنی میں ہم غور کریں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اس کا کوئی بہتر متبادل بہتر alternative ہو سکتا ہے ہر معاملے میں خواب کتنا ہی پرانا معاملہ ہو اور اس کو کتنی ہی گہری روایت کی حیثیت حاصل ہو گئی ہو اسے اختیار کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ کیا اس کا کوئی بہتر alternative بہتر متبادل ہو سکتا ہے کیا تقریر کا کوئی بہتر متبادل ہو سکتا ہے دعوت کے موجودہ طریقوں کے علاوہ کیا کوئی اور مفید طریقہ بھی ہے ہمارا موجودہ اپروچ ہی بہتر ہے یا اس سے اچھا بھی کوئی اپروچ ہو سکتا ہے تربیت و تسکیہ کے اور بہتر طریقے کیا ہو سکتے ہیں لوگوں کو متاثر کرنے اور قریب کرنے کے اور کیا ذرائع ہو سکتے ہیں ہم ان تمام سوالات پر تحفظات کے بغیر کھلے ماحول میں غور فکر کریں اور دنیا بھر میں مختلف لوگ جو تجربات کر رہے ہیں ان پر بھی نظر رکھیں کہیں بھی کوئی مفید چیز پائیں وہ کسی کے بھی پاس ہو اگر وہ ہمارے مقصد کے لئے مفید ہے اور اسلامی فکر اور شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے تو اسے ذالت المومن سمجھ کر مومن کی گمشدہ مراز سمجھ کر قبول کر لیں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے جو روایتی دینی حلقے تھے ان کے جو عام مروجہ طریقے تھے ان طریقوں سے بلکل ہٹ کر طریقے اختیار کیے تنظیم کے طریقے دعوت کی توسی کے طریقے کمنیکیشن کے جدید ذرائع یہ سب تحریک میں رائچ کیے تو دنیا کی کامیاب اور انقلابی تحریکوں کا یہی وطیرہ ہوتا ہے ہر سطح پر یہ ہمارا مزاج بننا چاہیے تیسری چیز نئے ایڈیاس کا استقبال کریں ہمارے تنظیمی ماحول میں نئے خیالات اور ایڈیاس ان کا پوری خوشدلی سے استقبال ہونا چاہیے ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ سونچے اور نئی تدبیریں سجھائے اور اگر تجویز مناسب ہو تو قبول کی جائے یعنی غور فکر کرنے اور تجویز دینے کی عمل کی حمت افضائی ہونی چاہیے ظاہر ہے لوگ یہی کہیں گے کہ یہ موقع تو ہر ایک کو حاصل ہے تو موقع دینے کا مطلب صرف قانونی طور پر موقع فراہم کرنا نہیں ہے کہ آپ کے کاغذ میں دستور میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کو موقع حاصل ہے بلکہ ذرت اس بات کی ہے کہ ایسا ماحول بنے کہ لوگ غور فکر کریں اور اپنے غور فکر کا حاصل پوری بے تکلفی سے پیش کریں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے انہیں یہ ڈر نہ ہو کہ ان کی تجویز پر کوئی دھیان نہیں دیا جائے گا یا وہ مزاق کا موضوع بنے گی یہ ڈر بھی نہ ہو کہ ہمارا ماحول اس قدر روایت پسند اور سخت ہو چکا ہے کہ نئی تجاویز کے قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اگر اس طرح کا ڈر لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ نون انیویٹیو کلچر کی علامت ہے لوگوں کو یہ اعتماد ہو یہ بھروسہ ہو کہ ہمارے نظم میں مفید بات کھلے دل سے قبول کی جاتی ہے اگر رد کی جاتی ہے تو دلائل کی بنیاد پر رد کی جاتی ہے یا حقیقی اور واقعی مجبوریوں کی بنیاد پر رد کی جاتی ہے صرف اس کے نئے ہونے کی وجہ سے رد نہیں ہوتی چوتھا پوائنٹ یہ کہ ہر سمت سے ایڈیاز کے بہاؤ کو یقینی بنائیں انشور فلو آف ایڈیاز فرم ایوری کارنر کسی اجتماعیت میں غور و فکر کا عمل اسی وقت مکمل اور پرفیکٹ ہوتا ہے جب اس عمل میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوں ہر قسم کے لوگ شامل ہوں تجربے کار اور سینئر افراد بھی شامل ہوں اور نوخیس نوارید افراد بھی شامل ہوں جہاں تجربے کار لوگ اپنے تجربے کی بنیاد پر ایڈیاز دیں گے وہیں ہر طرح کی معنوس چیزوں کے اثر سے خالی ایک فریش مائنڈ نوخیس ذہن یہ زیادہ انویشن کا مظاہرہ کر سکتا ہے زیادہ نئی تجویزیں نئے سولوشنز لا سکتا ہے اس کو بھی انکریج کرنا چاہیے اگر ہر طرف سے ایڈیاز کے بہاؤ کی ہمت افضائی کی جائے انکریج کیا جائے تجربے کار لوگ اپنے تجربات کی بنیاد پر سنچیں نئے لوگ اپنے تازہ ذہن سے سنچیں ذمہ داران ذمہ دارانہ سطح سے سنچیں عام ارکانوں کارکنان خالص مقامی اور زمینی حقائق کو بنیاد بنا کر سنچیں ہمارے درمیان جو امپلائیز ہیں گورنمنٹ اور کارپوریٹ امپلائیز ہیں وہ اپنے تجربے اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس اور کمپنیز میں جو ٹریننگ ان کو مل رہی ہے اس کو بنیاد بنا کر سنچیں جو ہمارے درمیان بزنسمن ہیں وہ بزنس کی امپ صفت دنیا کو سامنے رکھ کر سنچیں اس طرح مختلف جہتوں سے اگر سنچنے کا عمل ہو اور ان مختلف سنچوں کا مناسب تقابل کیا جائے تو پرفیٹ سولوشن تک ہم پہنچ سکتے ہیں پرفیٹ نتائش تک پہنچ سکتے ہیں یہ چوتھی چیز تھی پانچویں اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ تبدیل ہونے کی صلاحیت پیدا کریں بی چینج فرینڈلی یہ سب سے اہم بات ہے کہ سوچنے اور آئیڈیاز لانے اور نادر فیصلے کرنے کے علاوہ یہ ضروری ہے کہ تبدیلیوں کو قبول کرنے اور تبدیلیوں سے ہماہنگ ہونے کی صلاحیت ہمارے اندر ہو اجتماعی گروہوں کے لیے سب سے زیادہ آزمائشی مرحلہ یہی ہوتا ہے یہی سب سے بڑا چالنج ہوتا ہے وہ نئے سولوشنز سوچ بھی لیتے ہیں انوویٹیو فیصلے کر بھی لیتے ہیں لیکن ان فیصلوں کی بنیاد پر اپنے مزاج کو بدلنا معنوس قیفیات کو چھوڑ کر نئے طریقوں کو اختیار کرنا اس کے مطابق اپنا ڈھب اور عادتیں بدلنا یہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے انقلابی مزاج کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ انتہائی ڈائنومک ہوتا ہے چینجز کو تبدیلیوں کو اختیار کرنے اور تبدیل شدہ احوال چینج سچویشن کے مطابق خود کو ڈھال لینے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی وہ محسوس کرتا ہے کہ نئے حالات میں تقریر کے آہنگ اور طرز میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور یہ احساس ہوتے ہی چند دنوں میں اس کی تقریر کا انداز بدل جاتا ہے وہ نظم و انتظام کے مینجمنٹ کے نئے سٹائل کے بارے میں پڑھتا ہے متاثر ہوتا ہے اور پھر اس کا مینجمنٹ سٹائل بدلنے لگتا ہے اس کا لیڈرشپ سٹائل بدلنے لگتا ہے تو معنوس طریقوں کو چھوڑنے میں اسے کوئی تکلف نہیں ہوتا عادتیں حیبٹس اس کے لیے مضبط اور بہتر تبدیلی پوزیٹیو چینج کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تو تبدیلیوں کو قبول کرنے کا یہ مزاج ہماری تنظیم کا اجتماعی مزاج بننا چاہیے تو یہ پانچ باتیں ہم کو انویٹیو لیڈرشپ کی طرف لے جائیں گی اور جیسا کہ میں نے ارس کیا اس وقت یہ بڑی ضرورت ہے کہ ہر سطح پر مقامی سطحوں پر حلقوں کی سطح پر ہر سطح پر ایسی انویٹیو لیڈرشپ ہمارے درمیان پروان چڑھے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بہت سنو خوبی ادا کرنے کی اور اس کے لیے درکار صلاحیتیں اپنے اندر پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی